اگلی سوال اکی دیکھا جہن میں رکھئے گا کہ یہ تو ہو گئی اولادیں اصل اہلِ بیت تو گھر والیاں ہوتی اصل اہلِ بیت آپ سے بھی کوئی پوچھتا ہے گھر والے اندھی سنا کیا تو بچے تو کوئی مراد نہیں لیتا بچوں سے پہلے بچوں کی ماں مراد لی جاتی ہے کہ اہلِ بیت میں بچوں کی سنا تو کوئی پوچھتا ہے تو سب سے پہلے اس میں بھی بیوی پہلے ہوتی ہے بچے بات میں ہوتے تو اہلِ بیت میں پتہ نہیں آپ میں سے کچھ دوست تھے مسجد ابو بکر میں تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کیا تھا وہ بڑا ایک بہترین عقیدے اور ایمان کی باتیں تھی میری وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے اہلِ بیت آپ کی گھر والیاں پھر آگے اولاد اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ گھر والی اہلِ بیت میں نہ ہو اولادوں یہ ممکن ہے کہ آپ اولاد کو تو اہلِ بیت میں شمار کریں اور بیویوں کو اہلِ بیت میں شمار نہ کریں اور قرآن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پہلے اہلِ بیت میں شمار کیا اولاد کبھی زکر ہے کب لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن نے سب سے پہلے اہلِ بیت کا جملہ اور صفت اور شان ان کو اہلِ بیت میں شمار کر کے کیا ہے آپ مثال کے طور پر آپ بھی بچوں والے ہیں میں بھی بچوں والا ہوں کوئی میاں بیوی کا گھر ایسا نہیں جس گھر میں کبھی برطن نہ کھڑکتا ہو کبھی میاں بیوی کے آپس میں اونچ نیچ نہ ہو جائے بات ہے وہ گھر ہی نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا نہ ہو اس لیے کہ جھگڑے کی اندر جو پیار چھپا ہوا ہوتا وہ ہمیشہ پیار میں رہنے سے نہیں ہوتا اس لیے کہ جھگڑا کرنے والا جب سوری کرتا ہے ماں بھی مانگتا ہے تو پھر سامنے والے کو اور پیار آتا ہے یہی حال میرے اللہ کا ہے کہ جب اللہ سے آپ سوری کرتے ہیں تو اللہ کو آپ پر زیادہ پیار آتا ہے یہ پران میں فرمایا جو مجھ سے توبہ کرتا ہے وہ مجھے اور زیادہ پیار آتا ہے اس لیے کہ اس کے دل میں میں وہ تو صحیح نہ کہیں نہ کہیں ایک حدیث میں فرمایا گیا اگر ساری دنیا نیک لوگوں سے بھر جائے تو اللہ فرماتے ہیں مزہ نہیں آیا میں کوئی ایک مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کرے اور ماں بھی مانگے یہ نیک لوگوں سے مجھے وہ بندہ زیادہ اچھا لگتا ہے جو میرے سامنے روتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کو یہ بندہ زیادہ یہ تو ایک ہماری عادت بن گئی ہے بزرگ کو دیکھا بزرگوں میرے واسطے دعا کرنے بزرگوں کی دعا سے زیادہ تو رو کر اللہ کے سامنے ایک دفعہ دعا کر دینا بزرگوں کی دعا تو پتہ نہیں کب قبول ہوگی تیرا ہنجو بہانے کی دیر ہے اللہ تیری دعا کو قبول کر دے بس کہنے کی دیر ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں یہ کہنے کی جرت نہیں ہوتی ہمیں اللہ کے سامنے تو جب گھر کے معاملے میں باتیں میری سمجھ آرہی ایمان تازہ ہو رہا ہے اگر تھک گئے تو میں بس کر دیتا ہوں میرا تو ارادت ہے مغرب تک آپ کو بیٹھا ہوں اس لیے کہ یہ ایمان کی باتیں ہیں آپ کو ذرا بتا کے چلوں تاکہ کوئی بندہ کلا آپ کے ایمان کو خراب نہ کر سکے ایک دفعہ جب مدینے میں گھروں میں مال آنا شروع ہوا فتوحات آنا شروع ہی مال غریمت آنا شروع ہوا تو نبی علیہ السلام کی گھر والیاں نبی علیہ السلام کے پاس آئیں تو جو دے نا میری اس پاس ارز کیا یا رسول اللہ ساڑھا خرچہ بداؤ ساڑھا اس لیے کہ سب کے گھروں میں مال آرہا ہے ہم آپ کی گھر والیاں ہیں اہلِ بیعت ہیں ہم بھی چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر کا اللہ میرے استاد تھے مولانا محمد عدریس کاندروی رحمت اللہ علیہ میں نے بخاری شریف پڑھی ہو جائے بہت بڑے شیخ ندیس تھے مجھے یاد ہے ایک بندے نے آ کر ان سے پوچھا کہ حضرت یہ گھر میں فریج رکھنا پنکھے لگانا سوفے رکھنا اچھے برطن رکھنا جائز ہے سنا دو آپ آپ اور میں بھی رکھتے ہیں آیا جائز ہے کہ نہ جائز ہے میری بہنے بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی آیا جاری ہے نا گھروں گی سن رہی ہوں گی آیا یہ جائز ہے مولان عدریس کاندروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ یہی سوال کسی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ گھر میں چیزیں لانا جائز ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ چیزیں تین وجہ سے بندہ لاتا ہے ایک ہوتی ہے نمیش کہ میرے گھر دی شوشاہ ہوئے عورتیں بھی کہتی ہیں کچھ دوسری آوے نا ایک دفعہ تب ایک کہ سڑ جائے نا ادھے کار صوفا کے لئے سوڑا ہوتی ہے چنگے برطن شیشز پہے ہو سن توانو روٹی جڑی ہے نا پرانیا پلیٹ آج دے سن چنگی نمی پلیٹ ہے جنہی دے نیا اوہ صرف شوشاہ واسطے شیشے چکے ہو یا کدے اس کی اپنی بہن آئے گی بھائی آئے گا تو پھر کڑسی تو سی کدے منگو نا اکسی نا ایمیں اپنے لالے واسطے رکھیں جدو اکاراسی نا پھر نمی پلیٹ کر سن یہ آدھا تھی اللہ ان کو ہدایت دے آمین کے کبھی کبھی اللہ پاک کرے کہ آپ کو بھی نئے برطنوں میں کھانا دے دیں آمین کے دو در رگ رہے ہیں اللہ کرے